بسم اللہ الرحمن الرحیم جھگڑا کسی بڑی بات پر نہیں تھا چار سال کا بیٹا ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا بیٹا بہت پریشان تھا کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی باپ کا باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو اٹھایا رنڈا اور زویا کو مارنا شروع کر دیا زویا چیخ نے چلانے لگی چیخوں کی آواز سن کر اہل محلہ آگے انہوں نے آ کر زویا کو چھڑوایا زویا کے سر سے خون بہ رہا تھا بیٹا ڈرا سہما دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا سابر نے چلا کر کہا میں تم کو طلاق دیتا ہوں تین بار طلاق بولا اور زویا بیٹے کو لیے میک کیا گئی بیٹا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر کھر کر چکا تھا وہ سب سے ڈڑنے لگا تھا چار سال کا بیٹا وہ امی کی گود میں لیٹا ہوا تھا امی کا دوپٹا مو پر روڑے سو جاتا ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتا ادھر باپ نے کوٹ میں کیس کر دیا بیٹا میں اپنے پاس رکھوں گا کوٹ سے ایک خط مصول ہوا زویا کے بھائی نے خط پڑھا بتایا سابر نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس تائر کیا ہے اگلے ہفتے سنوائی ہے بیٹا ماں کے پلو سے لگا ہوا امی بابا کیا کہتے ہیں بیٹا اب چھ سال کا ہو چکا تھا ماں نے بتایا کچھ نہیں بیٹا ماں باپ کو جدا ہوئے دو سال گزر گئے تھے لیکن بیٹا آج بھی جب وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا پہلی سنوائی ہوئی سابر کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا کہ اس سابر کے حق میں جا رہا تھا زویا محسوس کر رہی تھی میں بیٹے کو ہار جاؤں گی زویا گھر آئی بیٹا آسان ماں سے کہنے لگا ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں وہاں ابو مجھے کہہ رہا تھا تیری امی گندی ہے اس کے پاس نہ رہو بیٹے نے ماں کا مو چھوما ہلکا سا مسکر آیا میری امی سونی ہے گندی نہیں ہے پاپا گندہ ہے ماں کی ہنگ سے آنسو بہنے لگے بیٹا جو بھی چھ سال کا تھا اپنے ننے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگا ماما کیوں رو رہی ہے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بیٹا ماں کی گود میں لیٹ گیا اتنے میں زویا کا بھائی آیا زویا کی طرف دیکھ کر بولا ہم کیس ہار جائیں گے ازان کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے زویا خاموش ہو گئی بیٹے کا مو چومنے لگی کبھی پاؤں چوم تھی کبھی ہاتھ کبھی سر ازان سویا ہوا تھا زویا نے زور سے سینے سے لگایا اور رات پھر رتی رہی ازان نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی نانی سے کہنے لگا نانوں میں آ کر کھاؤں گا ماں نے ازان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی ازان بیٹا ماما ساتھ نابے ہوئی تو کھانا ٹائم پہ کھایا کرنا زد نہ کیا کرنا اور دکان کی گندی چیزیں نہ کھایا کرنا روز دہند کو برش کیا کرنا ماما تم کو روز دیکھا کرے گی یہاں سے بیٹا نہیں سمجھ پا رہا تھا ماما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں ماں نے ہاتھ پاؤں چومیں آج فائنل سنوائی تھی عدالت میں زویا بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا خیال یہی تھا کاش میں برداشت کر لیتی آج بیٹے سے جدا نہ ہوتی بیٹے کی خاطر خاموش رہتی ادھر کارواہی شروع ہوئی جد صاحب نے لکھا فیصلہ سنایا تمام دلائل سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا فیصلہ سنتے ہی ماں کا گلیجہ پھٹ گیا ماں بے ہوش ہو کر گر گئی باپ آگے بڑھا بیٹے کو اٹھا لیا بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا بیٹا چیک چیک کر رونے لگا مجھے ماما پاس جانا ہے مجھے ماما پاس جانا ہے چھوڑو مجھے زویا کو ہوش آیا ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سابر کے پاس گئی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے ماں بھی لک بھی لک کر رونے لگی بیٹا تڑپ رہا تھا وکیل مسکرا کر سابر سے کہنے لگا مبارک و جناب آپ کیس جیت گئے سابر نے تیہ کر دارا کم وکیل کو دی اور چل دیا بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چیختا اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا تھا ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی باپ نے بھی دوسری شادی کر لی وقت گزرنے لگا ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ ازان زندہ لاش بن کر جینے لگا ازان کا نہ کوئی قصور تھا نہ کوئی جرم تھا نہ کوئی گناہ بے گناہ سزا پائی تھی ازان نے نہ اسکول پڑھ سکا نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا بلاخر باپ نے ایک ہوتل پہ برطند ہونے پہ لگا دیا فارس آپ سب سے پوچھتا ہے کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے سبر ختم ہو چکا ہے کتوں کی معنی لڑتے ہو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہو میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں تم دونوں کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے اور فارس اس کو بھی قاتل کا نام دیتا ہے پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہو اور دوسری شادی میں بڑی سے بڑی بات پر کمپرومائز کر لیتے ہو نہ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کی زہرہ لود نفرت پر قربان ہو رہے ہیں جو بے کناہ برباد کر دیے جائیں گے فارس آپ کے سامنے ہاتھ چھوٹا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں فارس جانتا ہے شادی کے بعد میاں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ دو الگ الگ انسان ہیں الگ سوچ ہیں الگ خواہشات ہیں نکاح کا مقصد ہی تو الگ انسانوں کو ایک جان کرنا ہے تلاک ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے آخر کار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو دوسری شادی اس لئے ناکام نہیں ہوتی کہ اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں ایک دوسرے کی غلطی کو اگنور کر کے آگے بھڑ جاتے ہیں اگر ایسا پہلی شادی میں کیا ہوتا تو اولاد خاک نہ ہو فارس کی تحریر پڑھ کر اگر کسی نے اپنی اولاد کو خاک ہونے سے بچا لیا تو فارس کا مقصد مکمل ہو جائے گا شہزادہ فارس کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ